بینو نظر آتا ہے سولار ایکلپس جو ہوتا ہے یاد رکھی سینٹیفیکل یہ کہا جاتا ہے کہ سولار ایکلپس کو سیدھی آنکھوں سے دیکھنا یہ بہت نقصان دے ہوتا ہے اس لئے کہ سورج جو ہے اس کا اکثر حصہ چھپ جاتا ہے لیکن تھوڑے حصے سے شوائیں بہت تیزی کے ساتھ آتی ہے کیونکہ اس کا میجورٹی پارٹ چھپا دیتا ہے لیکن جو حصہ بچتا ہے جب مکمل چھپتا نہیں ہے دیرے دیرے چاند سامنے آتا ہے دنیا کے سورج چھپتا جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شوائیں بہت تیز ہوتی ہے اور الٹرا والیٹ کیونکہ سورج موجود ہے لیکن کسی میں سے چھپ گیا ہے تو اس کے جو ریز ہوتی ہے بہت زیادہ نقصان دے ہوتی یاد رکھی تو لہٰذا سورج گرہن کو یہ کہا جاتا ہے یہ سلح دی جاتی ہے کہ بیر یا نیکیڈ آئیز سے کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے اس کے لئے سپیشل گاؤگل سے چشمیں آتے ہیں جو بلکل دارک ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہاں جب سولار ایکلپس پورا ہو جاتا ہے مطلب چاند پورا سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو تب اس کو دیکھا جاتا ہے دیکھا جا سکتا ہے مطلب جو روشنی اس کی کم ہوتی ہے تب مت دیکھنا اس لئے کہ نقصان دے آنکھوں کے لئے کیونکہ روشنی تیز ہوتی ہے لیکن جب چاند سمجھ لیجئے سورج ہے اس کے سامنے مکمل آ گیا تو سب اس کو دیکھنا محفوظ ہے کہتے ہیں اور یہ زیادہ زیادہ تین منٹ تک ہوتا ہے مکمل تاؤں ورنہ اس کو یا تو آپ گاؤگل سے دیکھیں یا تو پھر پن ہول ایک آرڈ بورڈ وغیرہ کے اندر ایک چھوڑا سراغ کریں سورج کے سامنے رکھیں اور اس کا اکس جو سامنے وائٹ پیپر یا وغیرہ آپ رکھیں پن ہول کے تھرو دیکھ سکتے ہیں یا پھر گاؤگل کے تھرو